انہوں نے ڈاکٹر آپیا کے رہائی کے لیے کیا کیا آج سے کوئی پندر دن قبل ایک امریکی وقیل جو ڈاکٹر آپیا کی وقیل ہے اس نے کہا کہ ڈاکٹر آپیا پر جیل میں تشتد ہوا ہے ان کے دندان دان شہید ہو گئے ہیں ان کے کوپری پر ضربے لگانے سے وار کرنے سے تشتد کی وجہ سے ان کے ایک کان کی سماعت ختم ہو گئی ہے اور وقیل نے کہا کہ اس جیل میں ان بے غیرت امریکیوں نے اے بار ان کی جسم کو ہاتھ لگا کر ان کی حضرت کو بھی نکھ بیا پاکستان یہ غریبوں کے وجہ سے قائم ہے یہ ان بڑے جاگرداروں ظالم سرمایہ داروں اور کرپ لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے یہ لہلہا جوئے وصلے غریبوں کی وجہ سے ہے یہ پکی سر کے اس میں غریب کی محلت اور پسینہ ہے یہ بڑوں کے بمے جو آسمان تک پہنچ رہے ہیں غریب بناتا ہے مساجد آباد ہے غریب کی وجہ سے علامہ اقوان نے پروایا تھا جاکہ ہوتے ہیں مساجد میں سفارات و غریب زخمتِ روضہ جو کرتے ہیں گواہ رات و غریب نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب عمرہ نشہِ دولت میں ہے گاپل ہم سے زندہ ہے ولتِ بیضاں اور ماں کی دم سے میرا یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پہلے بار جماعت اسلامی کے جلسے میں آئے ہیں اور جب آپ لوگ واپس جائیں گے جو نہیں آئے وہ آپ سے پوچھیں گے کہ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے کیا پیغامہ اور کیا دعوت دی میرے بات سن لیں میں اس دنیا میں بھی اور اس پاکستان میں اپنی حکومت نہیں اپنے چچازات کی حکومت نہیں کسی امیر کی حکومت نہیں میں اس پاکستان میں نبی مہنبان فعلاللہ علیہ السلام کی حکومت چاہتا ہوں میں اس کی شریعت چاہتا ہوں میں اس کا نظام چاہتا ہوں یہ موجودہ حکومت اس سے پہلے حکومت ہے اگر شریعت ناپس کرتی اللہ کا دین ناپس کرتا اگر اللہ کی حکومت قائم کرتی میں اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر کہتا ہوں میں کبھی بھی الیکشن میں حصہ نہ لیتا میں کبھی بھی ان کا مقابلہ نہ کرتا بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آج حکمران شریعت کا اعلان کرے اسلامی نظام ناپس کرے اگر اور انصاب کا نظام ناپس کرے میں ان کے مقابلے کی بجائے ان کے بوٹ اور ان کے جوتے اٹھاؤں گا اپنی سینے سے لگاؤں گا کہ اس حکمران نے اللہ کی دین کو نہ بس کیا موسیقا موسیقا